تو ہائے گائز جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں لاسٹ ویک میری سبھی کیٹس چوری ہو گئی تھی پھر میں ٹرین سے واپس دے گی آیا اور اب نے اپنے گھر کا تعلق کھول کر اوپر چڑھا تو مجھے صرف دو کیٹس ملی تھی ملی اور مفین جو کہ چار دن سے بھوک سے بل بلا رہی تھی تو سب سے پہلے میں نے ان سب کو کھانا دیا تو انہوں نے خوب اچھے سے کھانا کھایا اس کے بعد یہ بس ہو گیا اور میں بس ہو گیا اور پھر صبح اٹھ کر میں لگ گیا مکان مالک کے کیس کی تیاری نہیں تو پھر میں بارشوں میں ادھر ادھر گھوما اور لوگوں سے جا کر کے ملا کسی سے کچھ ہیرپلی کسی سے کچھ ہیرپلی پر مکان مالک اتنا پاور پلتا رشتہ وہ میری دھمچوں میں نہیں آ رہا تھا وہ مجھ سے بول رہا تھا کہ میں 20 لاکھ بھی کیس پر لگا دوں گا کوئی میرا خوش نہیں اکار سکتا تو اس کی ان بات اسے میں اتنا پریشان ہو چکا تھا میں ڈپریسٹ ہو رہا تھا مجھے راتوں میں نید نہیں آ رہی تھی سوچ رہا تھا کہ میری کیٹس کیسے واپس ملیں گی اور پھر میری انسٹاگرام میں میسی گایا جو کہ اوپر والے نے ایک بہن کی شکل میں مجھے بہت بڑی مدد بھیجی اور پھر ان بہن نے میرا کونٹیکٹ میں ان کا گہندی کے اسسسٹنٹ منیجر سے کرایا تو میں نے ان کو کول کر کے ان کو یہ سارا میٹر بتایا تو پھر انہوں نے مجھ سے بات کی اور بولا کہ میں آپ کے ہیلپ کروں گا آپ مکان مالک کا نمبر مجھے دے دو پھر مکان مالک کا اتنے میں میرے پاس کول آ گئی تھی تو اس نے بولا کہ ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے آپ میرا نمبر کسی کو مت دو وہ ڈر گیا تھا اس کی ساری ہکڑے نکل گئی پر گائز افسوس یہ رہا کہ مکان مالک مجھے کیٹس کے بدلے کیٹس دینے کو تیارے وہ بول رہے جتنا پیسہ تمہیں چاہیے لے لو تمہاری پانچ کیٹس گئی ہیں میں تمہیں دس کیٹس جلاؤں گا ان باتوں سے مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ کیٹس اس کے پاس نہیں ہے اس کے جو بھی ڈیلرز نے کیا ہے وہ گڑھ بڑ ہوئی ہے ان سے یہ گڑھ بڑی ساری انہوں نے کی ہے ڈیلرز نے پر میں اب بھی کوشش کر رہا ہوں آج میں سی سی ٹی ویز کے امراض شیک کرنے جا رہا ہوں تاکہ کوئی دک جائے کچھ ثبوت مل جائے میری کیٹس مجھے واپس مل جائے